آزکر آتے ہیں میٹر کے بارے میں نائندھ کلاس کا فرسطہ سٹارٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے مجھے اس کے اندر میٹر ہوتا کیا ہے میٹر بنتا کسے ہے اور میٹر کتنی سٹیٹی میں پائز آتا ہے اس کے بارے بتاتے ہوں اب بات آتی ہے کہ میٹر ہوتا کیا ہے تو جو بھی تمہیں چاروں طرف دکھائی دے رہی ہے وہ ساری چیزیں میٹر ہوتی ہیں جتنی بھی چیزیں دکھائی دے رہی ہیں ساری کی ساری کیا ہیں میٹر ہے اور ان سبھی چیزوں میں کیا ہوں گی دو چیزیں ہوں گی ایک تون کا کچھ نہ کچھ ماس ہوگا اور ایک وہ کچھ نہ کچھ جگہ گیریں گی space occupy دیں گی اس کا مطلب ہے which having mass and occupy some space جس کا کچھ ماس ہے اور جو جگہ گرتی ہے اس کا نام کیا ہے matter اب آپ کے سامنے دیکھو تم میں mobile phones دیکھ رہے ہو یا پھر تم چیر کے اوپر بیٹھے ہو تو وہ چیز ہے یہ دونوں کی دونوں کیا ہیں matter ہے کیونکہ ان میں کچھ ماس ہے اور یہ کیا کر رہی ہیں جگہ گیرہی ہیں لیکن ایک چیز ایسی ہے جس کو تھوڑا confusion ہو جاتا ہے کہ matter ہے یا نہیں ہے وہ ہے یہ ہے دیکھو کیا ہے کہ ہاں میں ہوا دکھائی تو نہیں دے رہی ہے اب ہوا نہیں دکھائی دے رہی ہے تو matter ہے کہ نہیں ہے تو ہم کیا آتا ہوں گے ہوا بھی matter ہوتی ہے کیونکہ اگر ہم ہوا کو سلینڈر کے اندر بھر دیتے ہیں fill up کر دیتے ہیں تو اس سلینڈر میں کچھ نہ کچھ ماس انکریز ہو جاتا ہے اس کا مطلب ہے کسی کے اندر ماس ہے تو وہ گیا ہو گیا matter ہو گیا تو ہم ایک اور definition دے دیتے ہیں جس سے کی confusion دور ہو جاتا ہے وہ definition ہے کی which can be feel by our one of the five cents ہماری دیکھو کیا ہوتی ہے پانچ سینس ہوتی ہے پانچ سینس کونسی کونسی ہوتی ہے جو بھی تمہیں face care پر دیہائی دے رہی ہے جیسے کی آنکھیں ہیں nose ہے ear ہے tongue ہے اور ایک ہے skin یہ ہماری کیا ہوگی پانچ سینس ہوگی ٹھیک ہے ان پانچ سینس میں سے کسی ایک سینس سے feel ہو جائے نا وہ چیز کیا جاتی ہے matter جاتی ہے اگر مالدہ ہم نے fan on کیا ہوا چلنے لگی ہوا چلنے لگی جس کا مالدہ ہمیں skin سے feel ہو رہی نا جس کا مالدہ کیا ہو گیا وہ matter ہو گیا اب دوسرا ایک پیشن آتا ہے کہ matter بنتا کس سے ہے تو اگر ہم کسی matter کو توڑتے جائیں جیسے کی یہ تمہیں دکھائی دیا رہا ہے جس کو ہم توڑیں گے smaller particle کو ٹوٹ جائے گا اور توڑیں گے اور توڑیں گے توڑتے جائیں گے ایک last phase آیا گا جس کے بعد اس کو توڑنا کیا ہو جائے گا مسکل ہو جائے گا اور smallest چیز کا نام ہوتا ہے atom یا پھر molecule ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ چھوٹ چھوٹے particle سے ملتر بنتا ہے یہ matter اور ان particles کی کیا کیا بھی شیجتا ہے کیونکہ size بہت زیادہ چھوٹی ملے گی ٹھیک ہے اب atom molecules کیا ہو گیا یہ آپ کے 3rd sector میں آئے گا یہاں پر ان کا نام دے رکھا constituent particle تو جو matter ہے constituent particle سے بنتا ہے ان کی کیا کیا وشیشتہ ہی ہوتی ہیں characteristics of their particles تو اس میں تم کیا دیکھو گے سب سے پہلی تو ان کی جو size ہوگی وہ بہت زیادہ چھوٹے ہوگی very small size دوسری چیز کیا دیکھو گے کہ ان particles کی بیچ میں attraction ہوتا ہے اب attraction ہوتا ہے تب ہی تو یہ پاس پاس آکے جوڑ کے کسی matter کی formation کر دیتے ہیں اس کا مطلب ہے there is attraction between them ان کے بیچ میں میسا کیا ہوگا attraction ہوگا تیسری بات کیا ہوگی کہ وہ particles flow کرتے ہیں move کرتے ہیں اب جیسے کی ہم بات کریں پانی تو پانی میں ماس ہوتا ہے جس میں ماس ہو کیا ہے matter تو پانی کے particle کیا کر سکتے ہیں flow کر سکتے ہیں اسی طریقے سے ہوا کے particle بھی کیا کر سکتے ہیں flow کر سکتے ہیں لیکن جی اس کے particle تو flow نہیں کر رہے ہیں flow نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنی mean position پہ vibrate ضرور کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب flow کیوں نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ اندر کیا ہے attraction اتنا زیادہ strong ہے کی وہ particles اپنی position change نہیں کر پاتے ہیں لیکن اپنی mean position پہ کیا کریں گے vibrate کریں گے تو they always in a moving state moving in a state اور جو fourth point ہے وہ کیا ہے کی ان particles کے بیچ میں space ہوتا ہے اگر مال لو ہم اپنا ہاتھ پانی کے اندر گمانا چاہیں یا ہوا کے اندر گمانا چاہیں تو ہم اپنا ہاتھ آرام سے ہوا سکتے ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر جگہ ہے particles کے بیچ میں تو there is somewhere empty space between them empty space between them ٹھیک ہے اگر مال لو کسی کے اندر attraction زیادہ 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 تو space کسی میں attraction کم ہے تو space سے زیادہ ہو جائے لیکن کہ بیچ میں کچھ خالی جگہ جرور بستی ہے تو ہماری بات ہوگا یہاں تک اس سے آگے بات ہوتی ہے کہ یہ میٹر ہوتا رہا ہے وہ ہمیں کتنی state ملتا ہے تو اگر ہم دیکھیں اپنے چار طرف پھر تو میٹر تین state ملتا ہے نمبر ایک solid state نمبر دو liquid state اور نمبر تین gasey state تو یہ میٹر ملے گا اگر ان کی definition کی بات آجائے تو دو نام یاد رکھنا ان دو نام پہ definition ہو جائے گی ایک shape اور volume اگر میں مان لو آپ سے پوچھوں کہ solid state پہچان لوگی تو پہچان تو آرام سے لیتے ہم اب اگر مان لو میں پوچھتا ہوں کہ دیوار ملے گی solid state ملے گی chair solid state میں تو تم نے ایسا سمی کیا دیکھا کہ اس کو تم نے solid بول دیا تم کیا داؤگے وہ ایسی دکھائی دے رہی ہے وہ ایسی کی بیشتی رہتی ہے مطلب نہ تو اس کی shape change ہوتی نہ اس کا volume change ہوتا تو which having fixed shape and fix volume جس کی shape اور volume کیا رہے fix رہے ان کو کیا بولتے ہیں میں solid state اگر مالو liquid state کی بات کروں تو liquid میں آپ example کیا دھوگے پانی کا دھوگی milk cold drinks oil یہ example دھوگی اب تم نے ایسا کیوں کہا یہ liquid state میں ہے تو تم کی دھوگے کہ ہم چیزوں سب سے پہلا example آپ کی بات ہوا بات ہوگی باقی کا oxygen nit pros carbon dioxide both ساری کیسیز ہوتی smoke تو یہاں پر تم کیا دکھوگے کہ یہ کیا ہوتی ہیں ان کی نہ safe fix ہوتی ہے نہ ان کا volume fix ہوتا ہے اور ان کو جس بھی container میں ڈالتے ہیں اسی container کا یہ safe پہ ڈھارن کر لیتی ہیں اس کا مطلب ہے نہ تو safe fix رہے اور نہ ہی volume fix رہے تو کون سی state کو شکر گرے گا ڈالتے ہم ڈالتے ڈیفرنس کیسے کریں گے تو ڈیفرنس کرنے کے لیے ہمیں اپ کو ایک ڈیبل بنائے لیتے ہیں solid liquid and gas تو جو چیز جس میں ہوتی ہے اس سے جس پوز ٹیٹی میں ہوگی گی گی اگزامپل یہ طور پہ solid state کی shape اور volume کیا آتا کی save تو fix نہیں ہوگی لیکن volume fix رہے نمبر دو solid state کے particles کے بیچ میں بہت attraction بہت زیادہ ہوگا اس کے لئے تو بالکل پاس پاس نہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے attraction بہت زیادہ ہوتا ہے کس کے بیچ میں particles کے بیچ میں لیکن یہاں پر کیا ہوتا ہے very less attraction ہوتا بہت ہی کم attraction ہوگا یہاں پر کیا آتا ہوگی بتاتے مجھ بیچ کا کہ there is attraction in between solid and gasey state اس سے آگھ لئے کیا آتا لوگی solid flow نہیں کر سکتا جو flow نہیں کر سکتے ان کو بہت rig duty property ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا آتا لیکن یہ کیا کر سکتے ہیں flow کر سکتے liquid can flow gaseous can flow اور جو flow کر سکتے ہیں انہوں کیا بولتے ہیں fluid اور اس property اران کیا ہوتا ہے fluidity کیا fluidity property کو کیا کرتے ہیں شو کرتے ہیں اس ساہلے والا کیا جائے گا کہ ان کے اندر thermal energy زیادہ ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ ہوگی thermal energy ٹھیک ہے اس میں تو کیا ہوگی ہائیست thermal energy کو شو کرے گا لیکن solid state میں کیا ہوگا thermal energy بہت ہی کم ہوگی اس دی کان تو فلو نہیں کر پارے اس اگر ہم بات کریں کی solid کو جس بھی کنٹینر میں ڈالتے کو کسی کنٹینر میں ڈالتے ہوں تو ضرور نہیں کہ پورا کنٹینر ہو جائے گا بڑھ جائے گا لیکن gas کو جس بھی کنٹینر کے اندر رکھتے ہیں اس کنٹینر کو کیا کرتے گا یہ پوری طریقے سے بڑھ دے گا تو یہ solid اور repeat تو جس کنٹینر میں رکھتے کنٹینر کو کنٹینر نہیں کرتے بٹ gas اس state کنٹینر in which they put اس سے بھلو رکھا جائے گا کی یہ جو solid state ہوتے ہیں وہ فیلتے نہیں ہے اس فیلنگ کی property کی ہوتے ہمیں diffusion property تو solid state is minimum minimum diffusion property لیکن جیسے state میں diffusion property سب سے زیادہ ہوتی ہے اور liquid state میں بیچ میں ہو جائے یہاں تب ہو گئے ہمارے پاس اس سے ہی لئے رکھا جائے گا کہ انہا melting point high ہوتا ہے انہا melting point low ہوگا انہا بیچ میں ہوگا اس کی density سب سے زیادہ ہوتی ہے اس سب سے کم ہوتی ہے انہا بیچ میں ہو جائے گی ہے نا density کا مطلب ہے جس میں mass زیادہ ہو اور جگہ کم گیر ہو یہ تھے ان کی difference کی بات اب آپ کی ہمارے پاس ہے کی کی کیا کوئی substance solid state میں ہے تو کیا وہ solid state میں ہی رہے گا کیا ہم اس کی state کو change نہیں ٹرائنگل بنا رہا ہوں سے تمہیں ساری کچھ سمجھ میں جائے گی مال تمہارے پاس کوئی solid چیز ہے اگر ایس solid کو تم نے کیا کر دیا heat کر دیا اس کو گرم کر دیا تو گرم کرتے ہی یہ کوئنسی state میں جائے liquid state میں اس process کا نام ہوتا melting ٹھیک ہے اور جس پوائنٹ پہ یہ solid state liquid state میں convert ہوگی اس point کا نام ہو جائے melting point example کے rope میں ہم یہاں پر آئی سری لیتے ہیں تو جو گرف ہوتی ہے کون سے state مہاری solid state میں ہوتی ہے اگر ہم اس کو گرم کرنے لگ جائیں تو تم کیا دیکھو گے کہ 0 degree celsius مطلب ہے gaisy state میں convert ہو جائے اس process کا نام کیا لگ ہے boiling اور جس point پہ convert ہوتا ہوتا گیا boiling ہے point اب اگر مالو اس چیز کو سمجھنا ہو کہ یہ چیز میں convert کیوں ہی تو میں آپ کو 3 example دیتا مالو مالو مارے پاس 3 substance A B and A C A کے particle ہے کچھ اس type سے B کے particle ہے کچھ اس type سے اور C کے جو consistent particle ہے وہ کچھ سے اس type سے ہیں تو اگر ہم پوچھو گی تو A substance کون سے state ملے گا آپ پتا ہوگی solide state میں ٹھیک ہے یہ کون جائے گا یہ gas state میں جائے گا اور particle زیادہ ہے تب بیدروں کی بیچ میں attraction زیادہ ہے ٹھیک ہے attraction زیادہ ہے تب ان کی shape اور volume میں fix ہے اس لئے سوڑی state تو ہم اگر اس attraction کام کر دیں تو particle دور دور ہو جائیں گے تو کون سے state آج گی لکڑ اور gas اور کسی کا attraction کم کرنا کسی کر سکتے ہیں ہیٹ دے کر ٹھیک ہے تو ہم ہیٹ دے کر سوڑی کو لکڑ اور لکڑ کو گی سٹیٹ میں کر سکتے ہیں لیکن اگر مان لوگ ہم نے کسی کو تھپڑ مار دیا تھپڑ مار تی کیا ہو گیا ہیٹ اگر لوگ ہمیں اپیس سے پاس لانا ہو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کھول کرنا پڑے گا تھنڈا کرنا پڑے گا جب ہمارا گوس شانت ہوتا ہے تو کوئی چیز ہمارے پاس آتی ہو اگر مان لوگ گی رکھ 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 پانی چینج ہوجائے گا برف چینج ہوجائے گا اس پروسس کو بول دیں ہمیں فریز ڈا پروس سر 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 لکویڈ سکیٹ کنورٹ انٹو سولیڈ سکیٹ بائی لوگ رگ ٹمپریچر یہاں تک آگیا اب دیکھو کیا ہے ایک ایسا بھی چیز ہوتی تو سیدھا کس میں چینج ہو جائیں گی گیس سٹیٹ میں چینج ہو جائیں گی اس پروسس کا نام ہوتا ہے سبلی میشن سبلی میشن ڈیفینیشن کی بات آجائے تو کیا تک ہوگی the process in which solid state direct change into gaseous state by giving heat and vice versa vice versa مطلب ہے کہ اگر سولیڈ سے گیس میں دونوں process کا نام کیا ہو جائے گا سبلی میشن process ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کا example کیا ہے نیفترین balls اس کے اوپر ایک question بھی آتا ہے کی why نیفترین balls disappear after a time کی تو کپوری گولیا ہوتی ہیں کچھ time کے بعد اپنے گائی ہو جاتی ہیں کیونک کی کیا جاتی ہو ڈائریک صولید سیٹ سے گائی سیٹ جاتی ہیں اسی کانی کا جاتی ہو دیرے دیرے گائی ہو جاتی ہے ایک دوسرا process بتائی ہمیں نے pressure دیکھو جب particles بہت زیادہ دور دور تھے کم نے کیا دائد کیوں کونسی state ہوگی gasey state لیکن اگر particles پاس پاس آجی پاس 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 سکتے ہیں یا تو ان کے بیچ میں وائی اٹریکسر کرو آگئے ٹھیک ہے یا پھر ان کے اوپر pressure بٹھا دیں گے پاس پاس آجیں گے تو when we increase pressure then gasey state change into liquid state اس جیز کھا آتی ہے کی نیکو جب ہم کسی چیز کو ہیٹ دیتے ہیں تو اس ہیٹ کے دو کام ہوتے ہیں ایک اس سبسٹانس کا تمپریچر انکریز کرنا اور دوسرا اس کی سٹیٹ کو چینز کرنا لیکن ایک ٹائم پر ایک ہی کام ہوگا اب جیسے ایک ایک جامپل کے دور پر تمہارے پاس ہے بہت ساری بڑی آئیس ہے اور اس کے اندر تمہیں تھرمومیٹر گاڑ دیا تو اس تھرمومیٹر میں ریڈنگ کتنی آئے جائے گی 0 ڈیگری سلچیس کی بھی اس کا تمپریچر کتنا ہے 0 ڈیگری سلچیس اگر تم اس کو گرم کرنا سٹارٹ کرو گے تو یہ تو ہے نہیں کہ ایک دم بلکل گائب ہو جائے گی ہے دری دری ملٹ ہوگی لیکن جب تک کی لاسٹ ٹکڑا بھی نیپنگ جائے گا نا تب تک اس کے اندر تھرمومیٹر کے اندر ریڈنگ کتنی رہے گی جیرو ڈیگری سلچیس رہے گی تو ساری ڈیٹ گئی کہاں پر وہ بھی سٹیٹ کو چینج کرنے میں ٹھیک ہے تو جب یہ کام ہو رہا ہے تو دوسری چیزیاں رہے گی سیم رہے گی لیکن جیسی وہ لیکوڈ شیٹ میں کنوٹ ہو چکی ہے اب کیا ہو جائے گی وہ سٹیٹ تو فیس رہے گی لیکن اب اس کا تنپریچر انکریز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا تو جو ہیٹ ہے سٹیٹ چینج گرنے میں گئی ہے اس ہیٹ کا نام ہوتا ہے لیکنٹ ہیٹ ٹھیک ہے اور یہ لیکنٹ ہیٹ ہے دو ٹائپ کی ہوتی ہے ایک لیکنٹ ہیٹ ہو فیہ فیوجن اور ایک لیکنٹ ہیٹ ہو فیہ ویپورائزیشن 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 ٹھیک ہے اب دیکھو اس میں کیا چیز ہے ڈیفینیشن ہی بات ہے لیکنٹ ہیٹ کی یہ تو کیا آتا ہوگے جو کسی مہتر کی سٹیٹ کو چینج کرنے میں ہوتی ہے اس ہیٹ کا نام کیا ہے لیکن اگر کوئی ہیٹ سولیڈ سٹیٹ کو لیکویڈ سٹیٹ میں کنورٹ کریے اس کا نام ہو جائے گا لیکویڈ سٹیٹ ایک لیکویڈ سٹیٹ کو گیسی سٹیٹ میں چینج کر رہی ہے تو ایک لیٹر پانی کو گیس سٹیٹ میں چینج کرنے کے لیے جتنی ہیٹ کیلی کوارینٹ پڑھیں گے ہمیں لیکنٹ ہیٹ ہو فیہ ویپورائزیشن یہاں تک ہو گیا ٹھیک ہے اب بات آتی ہے اس میں کیا کی یہ ٹوپک ہونے کے بعد ہمارا ایک لاس ٹوپک بچتا ہے وہ ہے ایوپوریشن تو ایوپوریشن میں کیا دیکھو گے ایوپوریشن یہ چیز کیا ہوتی ہے کی جب ہمیں پانی کسی بھی لکویڈ کی سرفیس کے اوپر ہیٹ جاتے ہیں جیسے یک سلنائٹ پڑھتی ہے ٹھیک ہے تو سلنائٹ پڑھنے پر کیا ہوتی ہے کی تو پانی ہوتی ہے پانی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے ویپور میں کنوٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ تو تم نہیں دیکھا ہوگا کی پانی جو ہوتا ہے وہ سو ڈگری سلچیس کے اوپر ہے گیس سٹیٹ میں کنوٹ ہوتا ہے لیکن دن میں ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ہے کی بھائی تمپریچر 100 ڈیگری سلسلس کے اوپر چلا جائے تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے صرف پانی کی بندیں دور دور ہوتی ہیں اور اس ہی پروچس کا نام کی عطا ہے آہ اوپریشن ہوتا ہے تو ویہن سن لائٹ مانگو ہی تمہارے پاس ہے سوریہ ہے اور صرف اس سن لائٹ ہے وہ وارٹر سر پیس پہ پر گرتی ہے تو وارٹر پارٹیکلز کی عطا ہوتے ہیں دور دور ہوتا ہوتے ہیں اور اس پروچس کا نام کی عطا دیا ہم نے آہ اوپریشن اب اس میں کیا ہوگا ہے کہ یہ کس کس فیکٹر کے پر ڈیپینٹ کرے گا تو یہ ہمارے پاس پانچ فیکٹر کے پر ڈیپینٹ کرتا ہے سب سے پہلا تو نیچر نیچر میں کیں آتا ہوگے ایک تو اندھ رکھ رہے ہیں پانی کو اور ایک ہم بھی رکھ رہے ہیں میلیا پھر حمیق سہید کو رکھ رہے ہیں تو تم کیا آتا ہوگے کس کی وقت پر زیادہ بنیں گی پانی کی فردہ بنیں گی کیوں لیکن پانی کے پارٹیکل کے پہنچ میں کیا ہے کریں بچیدہ ہے تو جب عقل何ہاسم چلیدہ کریں کم وہاں یا دنیا ہوونے ہے تو جاüyorsun بچیدہ کریں میں خنم نے آیا ہے چلیں کریں گیشتہ ہے صارتے ہیں olduğu کے جتن موجود اپنے کہیں گل میگو گو بتو assessor کنو میرے ہے اس کو شعر کریں گا بتو خنمد کریں گا برمیمیں ہوا کی سپیڈ کے پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے مان لو ہم نے کسی کپڑے کو پانی ڈال دیا تو کپڑا کیا ہو جائے گا گلہ کیوں کیونکہ اس کے اندر پانی پرچنٹ ہو جائے گا اب اس کپڑے کو ایک طور پر ایسی جگہ سکھا رہے ہیں جہاں پر بہت تیز ہوا چل رہی ہے اور ایک ایسی جگہ سکھا رہے ہیں جہاں پر بلکل ابانی چل رہی ہے تو تم کیا داؤ گے کب زلدی سکھے گا جہاں پر ہوا تیز سل رہی ہے کیوں کیونکہ جتنی تیز ہوا چل رہی ہے وہ کیا کرے گی اپنے ساتھ پر واتر پروپ لیٹ کو ساتھ رہے جائے گی تو اون انگریزیں گے سویڈ آف وینڈ ہے اب اپریشن ہے آلسو انکریز اس سے اگلے ہوتا ہے سرفیس ایریہ سرفیس ایریہ میں کیا ٹیک ہو گی دومیں ایک تو ہمیں پانی کو لیتے ہیں کس کے اندر ہے گلاس کے اندر اور ایک لیتے ہیں plate کے اندر اب اپریشن کس کے اندر جاتں ہوگا plate کے اندر کیوں کیونکہ کیونکہ plate کا سرفیس ایریہ زیادہ ہے اس کا اندر اس کے اوپر sun light زیادہ گرے گی جتنی زیادہ sun light گرے گی اوتنا زیادہ کیا ہو جائے گا اب اپریشن ہے زیادہ ہو جائے گا لازت ہے اس میں how to do ہموش ہموش پانی کے پارٹکلز پانی کے پارٹکلز کیا ہوتے ہیں ہوا کے اندر پرгорینٹ ہوتے ہیں اگر پہلے سے پانی کے پارٹیکلز پرزینٹ ہے تو وہ زیادہ پارٹیکلز کو نہیں آنے دیں گے تو on increasing humidity کیا ہو جائے گی آپ اپریشن کیا ہو جائے گا ڈیکریز ہو جائے گا اب بات آتی ہے کہ اس ٹوپی کو منے کیوں پڑا ہے کیونکہ اس کا بہت زیادہ امپورٹنس ہمارے کیا امپورٹنس ہے کہ آپ اپریشن جتنا زیادہ ہوتا ہے جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ وہاں پر کیا ہو جائے گی کولنگ ہو جائے گی کولنگ کیوں ہو گی دیکھو کہ اپتا ہے کہ ایک تو ہم سن لائٹ کے اندر بیٹھیں اور ایک کہاں میں کسی کمرے کے اندر بیٹھتے ہیں تو لائٹ تو دونوں جگہ ہیں لیکن ہمیں گرمی کہاں پر لگے گی جب ہمیں سن لائٹ کے اندر بیٹھتے ہیں کیوں کیونکہ جو سریعے سے جو لائٹ آ رہی ہے اس کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہے اس کے اندر لائٹ ہے پرکاس ہے اور دوسرا اس کے اندر کیا ہے ہیٹ ہے اور اسی ہیٹ کی کارن ہمیں گرمی محسوس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کیا ہمارٹ گرمی کارن کیا تھی waterdropلیٹ دو دو تھی اب یہ waterdropلیٹ کیا کرتے ہیں اس ہیٹ کو absorb گل لیتی ہیں اور کس میں اکانوٹ ہو جاتی ہیں water گیس تو جب یہاں پر ہیٹ absor ft ہو گئی تو یہاں پر ہیٹ کیا ہوتی ہے کم ہو جاتی ہے ہیٹ کم ہو گی تو ہمیں محسوس ہوگی ہمیں گرمیوں کے اندر کیا ہوتا ہے جو مٹکے کا پانی ہوتا ہے وہ زیادہ ٹھنڈا رہتا ہے اس کم کریزنٹو کسی اور برتر میں ڈالے کیوں کیونکہ مٹکے کا اندر بھی کیا ہوتا ہے چھوٹے چھوٹے ہول ہوتے ہیں بلکل چھوٹے چھدر ہوتے ہیں اب ان چھوٹے چھدر سے کیا ہوتا ہے پانی کے پارٹیکل سے باہر نکلتے ہیں جس گھانا کیا ہوتا ہے آپ اپریشن انکریز ہو جائے گا اب جتنا زیادہ آپ اپریشن ہوگا